موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اور کتاب میں خوشام دیت دوستو مانسا موسیٰ یعنی سلطان موسیٰ مالی سلطنت کا نوہ مانسا یعنی سلطان تھا جو مغربی افریقی اسلامی ریاستوں میں سب سے طاقتور اسلامی ریاست تھی سلطان موسیٰ پارہ سو اسی اسمی میں پیدا ہوئے اور تاریخ کے سب سے میرترین شخص کہلائے دوستو موسیٰ کیسے اقتدار پر بڑا جمان ہوئے کیسے اس کے خیرات اور صدقے دینے کی وجہ سے دس سال تک مختلف ریاستوں کی معیشت کر گئی حج کے سفر پر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ کو دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص تصور کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو سلطان موسیٰ کے دور کی مالی سلطنت کس قدر وسیع واریز تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی ریاستیں جیسے گنی، سینیگال، موریتانیا، گیمبیا، گانا اور آج کی مالی ریاست اس سلطنت کا حصہ تھے موسیٰ نے اسی مالی سلطنت کی سرحدوں کو اور بھی وسیع کیا اور گاؤں اور ٹمبکٹو کے شہروں کو بھی اپنے رقبے میں شامل کیا انہوں نے باقی مسلم دنیا کے ساتھ غریبی تعلقات بنانے کی کوشش کی خاص طور پر مملوک سلطنت اور میرینیٹ سلطنت کے ساتھ اس نے ٹمبکٹو کے شہر کو اسلامی تعلیم کا مرکز بنا دیا موسیٰ کے دور کو مالی کی تاریخ کا سب سے طاقتور اور امیر دور کردانا جاتا ہے موسیٰ کے والد کا نام فاگتا اور اس کی والدہ کا نام کھمپوتا باگالی ابو بکر کا بیٹا تھا اور ابو بکر سلطان سنجاتا کا بائی تھا سلطان سنجاتا اسی عظیم مالی سلطنت کا بانی تھا موسیٰ کی بیوی کا نام اناری کھونٹا تھا موسیٰ کیسے اقتدار پر برجمان ہوئے ہوا کچھ یوں کہ سلطان محمد ابن کوج سلطان سنجاتا کا پوتا تھا نے بحر اوکیانوس کی تلاش کے لیے دو مہمات شروع کی اپنے پہلے ریسرچ میشن کے لیے دو سو جہاز روانہ کیا جبکہ دوسرے ریسرچ میشن کے لیے دو ہزار جہاز سلطان محمد بن کوج نے دوسری مہم کی قیادت خود کی اور موسیٰ کو اس کے واپس آنے تک سلطنت پر حکمرانی کے لیے اپنا نائب مقرر کیا لیکن سلطان محمد بن کوج اسی مہم جوئی میں وفات پا گئے اور واپس نہیں آئے یوں موسیٰ خود سلطان بن گئے اور اس طرح یہ سلطنت سلطان سنجاتا کے اولاد سے ان کے بائی ابوبکر کی اولاد کو منتقل ہو گئی اج کے لیے مکہ مکرمہ جانا دوستو موسیٰ ایک متقی اور پرحزگار مسلمان تھا اور مکہ کی زیارت نے اسے شمالی افریقہ اور مشرقی وسطہ میں ایک پہچان دلائی ہوا کچھ یوں کہ حج کیلئے موسیٰ نے مالی سے مکہ مکرمہ تک اور پھر مکہ سے مالی تک تیرہ سو چوبیس اور تیرہ سو پچیس کی درمیان ستائیس سو میل کا سفر دوے کیا اس کے اسی حج کے کافلے میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ شامل تھے ان تمام لوگوں نے رشم کے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ موسیٰ کے اس کافلے میں بارہ ہزار غلام بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک نے ایک اشارہ اٹھ کلوگرام یعنی چار پونگ سونی کی لاتیا اٹھائی ہوئی تھی کافلے کی تمام ضروریات اور ان کے اخراجات موسیٰ کے سر تھے جانوروں میں گوڑوں کے علاوہ اسی اون بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک کے اوپر ایک سو چتیس کلوگرام سونے کے سکے لدے ہوئے تھے موسیٰ کے راستے میں جو بھی غریب آتا اس کو سونا دیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ وہ راستے میں ہر جمعہ کو ایک مسجد بھی بناتا سونی کی اس قدر خیرات نے اس خطے میں آنے والے دس سالوں تک سونی کی زبردست کسات بزاری کو جنم دیا کاہرہ، مدینہ اور مکہ کے شہروں میں سونی کی اچانک آمد نے دات کی قدر کو نمائع کم کیا اشیاء کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی تھی تاریخ میں یہ واحد موقع ہے کہ ایک شخص نے بحیرہ روم کے علاقے میں سونی کی قیمت کو براہراز کنٹرول کیا یہ طاقت اور دولت کا ایک ایسا شاندار مظاہرتہ جس کی نظیر آج بھی نہیں ملتی دوستو موسیٰ کی بنائی ہوئی یونیورسٹی اور مسجد آج بھی ٹمبکٹور میں پڑی ہے سلطان موسیٰ کے دور حکومت میں اس یونیورسٹی میں سکندر اکیلہ عبریری کے بعد افریقہ میں کتابوں کا سب سے بڑا زخیرہ موجود تھا اس یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے پچھیس ہزار رہائش گاہیں بنائی گئی تھی بعض مورخین کے مطابق سلطان موسیٰ تیرہ سو تیس میں انتقال کر گئے تھے جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ تیرہ سو سینتیس میں انتقال کر گئے تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ان جیسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل آئیکان کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچا کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بولیے گا دوستو حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی